میری شکل تھے کہ آپ کو کچھ یاد تو آ گیا ہوگا اور آپ کو اپنا وعدہ بھی یاد ہو گیا مگر آپ کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے خیر سب سے پہلے تو ہم اپنے پرائم منسٹر جناب شباز شریف صاحب کا اور جناب فنانس منسٹر عصاق دار صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنی مشکل حالات میں اتنی تکلیف دے کے ساتھ اور جو اتنے پرابلمز ہمارے آئے ہیں انہوں نے ایک بہت ہی بیلنسٹ اور ایک اچھا بجٹ پیش کیا انہوں نے ہمارے غریب بھائی بہنوں کا خیال رکھا ہے ظاہر ہے ہم یہ کہنے پہ بھی مجبور ہیں کہ ان حالات میں جو بھی کیا ہے ہم لوگوں نے جو بھی کوششیں کی ہیں اللہ تعالی ہم لوگوں کو اور موقع دے اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہمیں آئندہ بھی موقع ملا تو ہم پھر وہی حالات کو بدلیں گے جیسے دوہزار تیرہ میں کیا تھا دپٹی سپیکر صاحب پاکستان ایک بہت ہی مشکل حالات سے گزر رہا ہے آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے اور ساری دنیا کو پتا ہے اس وقت ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں جو سب سے اور بنیادی چیز جو میری نظر میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو پاپلیشن ہے اس میں جس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے وہ ایک نظر فکریہ ہے ایک پریشانی کی بات ہے کیونکہ آج ہماری پاپلیشن کوئی تقریباً چوبیس کڑوڑ کے قریب ہو چکی ہے دوہزار پچاس تک تو یہ پتا نہیں اتنی ہو جائیں گی ڈبل کر کے کہ شاید ہمیں رہنے کی جگہ اور کھانے کے لیے کھانا بھی نہیں ملے گا تو اگر ہم نے اور گورنمنٹ نے اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا تو آگے کے جو حالات ہونے ہیں اس کے لیے ہم لوگوں کو ابھی صرف فکر کرنے کی ضرورت ہے یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے ہمیں اپنے علماء کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے گا ہمیں اور بھی اپنے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا جو ریسرچ کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں اور جو فیصلہ کرتے ہیں اور یہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں کہ اس مسئلے کو کس طریقے سے حل کیا جائے جو ہماری جو ریسورسز ہیں اللہ نے بہت کچھ ہمیں دیا ہے جیپٹی سپیکر صاحب اللہ نے بلسٹ جسو مینی ریسورسز لیکن وہ اتنی نہیں ہیں کہ ہم آج سے دس سال کے بعد ان لوگوں کو اس کو مہیا کر سکیں اور ابھی سے اگر ہم نے اس قدم کو نہیں اٹھایا تو آگے کے حالات ہم نہ سوچے تو بہتر ہے پاپلیشن کا اگر مثال دیا جائے تو چین کو تو چھوڑ دیں کیونکہ وہ تو آج سے سو سال آگے کی باتیں سوچتے ہیں لیکن آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں اس کی بہت بڑی مثال سامنے ہے جب بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا تو اس وقت اس ایس پاکستان کی پاپلیشن ویس پاکستان سے اور ہم یہی کہتے تھے اللہ محفید دے غرور نہیں کرنا چاہیے کہ یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج پاکستان مشکل میں آ جاتا ہے کیونکہ ان کی پاپلیشن بہت ہوتی ہے اور میں باتیں تو بہت کچھ کرتے تھے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا اس وقت مگر خیر آج ان چند سالوں کے بعد ایس پاکستان نہیں بھنگلہ دیش کی پاپلیشن پاکستان سے کم ہے ان کا جی ڈی پی ہم سے بہت زیادہ ہے اور اب ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا یہ وہی بنگلہ دیش ہے وہی اس پاکستان تھا جس کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے سپیکر صاحب یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے دوسری چیز جو ہم کہتے ہیں پاکستان میں جو ہماری ایک انسان کی بیسک نیگ کیا ہوتی ہے ٹپٹی سپیکر صاحب ہیلتھ ایڈوکیشن اور صاف پانی ان چیزوں کے بغیر ایک انسان کی زندگی بہت مشکل میں آ جاتی ہے ہم آج آپ سے بات کریں گے ہیلتھ کے اوپر جو ہیلتھ کا آپ پریشانی ہے آپ انہوں نے گورنمنٹ کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے چھبیس کڑورتوں میں دے دیا ہے لیکن کیا یہ ایک سہت کی پروجیکٹ کو چلانے کے لیے کیا یہ کافی ہے میرے خیال سے نہیں اس میں اور کرنا پڑے گا کیونکہ بہت ساری ایسی بیماریاں پاکستان میں آئی نہیں ہیں جن کے لیے ہمیں دواء تک نہیں ملتی ہے امرجنسی کے دوائے پاکستان سے ختم ہو چکی ہیں ڈپٹی سپیکر صاحب اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے ایچ آئی وی اور ہپیٹیٹس یہ جس طرح سے پھیل رہا ہے مجھے خوف آتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ پینڈیمک کی شکل نہ تیار کر لیں ایچ آئی وی پہلے اسلام آباد میں نہیں تھا اور لیڈی تین سو چار سو لوگوں نون نون لوگوں کی یہ بیماری آ چکے جس کا ہمیں پتہ ہے جن لوگوں نے آگے کیونکہ ایچ آئی وی ایک ایسی بیماری ہے جو لوگ نہیں بتانا چاہتے ہیں ان میں غلط سہمیہ لوگوں کی ہیں اس کی اویرنس پہ ہم کیوں نہیں کام کر سکتے ہیں ڈپٹی سپیکر صاحب یہ ایچ آئی وی ایسی چیز ہے جو کہ ڈرکس کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے سرنجرز کی وجہ سے تو کیا ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں اس کا ہے ایک علاج اور وہ علاج ہے کہ بجائے سرنجرز کے اگر آپ ٹیبلٹ کی شکل میں ان کو دے جہاں پہ یہ اریکٹڈ لوگ رہتے ہیں ان کو اگر کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے تو ہم شور کہ یہ بیماری بہت حد تک کم ہو سکتی ہے لیکن اس پہ زور دینا پڑے گا اس کو سوچنا پڑے گا کیونکہ ڈپٹی سپیکر صاحب ہم اس جنریشن کو بیمار کر رہے ہیں جو انشاءاللہ آگے جا کے پاکستان کی قسمت کا فیصلہ وہ کریں گے ہمارے پاکستان کی ڈسٹینی جو ہے آج ان بچوں کے ہاتھ میں ہوگی سپیکر صاحب جن بچوں کو ہم بیمار بنا رہے ہیں ذہنی طور پہ نفسیاتی طور پہ وہ مریض ہوتے جا رہے ہیں شکر کچھ تو ہم کہتے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ نے جو نقصان پہنچایا اس جنریشن کا جس طریقے سے ان کی ان کو پلوٹڈ کیا ہے ان کے مائنڈ کو جس طریقے سے انہوں نے سارے کلچر کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے آج ہم اسی کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں لیکن کم از کم جو ہمارے بس میں ہیں وہ تو کریں ہمارے بچے سٹنڈ پیدا ہو رہے ہیں سپیکر صاحب کیونکہ میل نیوٹریشن ہوتے ہیں کیا ان عورتوں کو یا ان پریگنٹ عورتوں کو صحیح غزہ دینے کا فرض ہمارا نہیں ہے یہ فرض ہمارا اور آپ کا ہے سپیکر صاحب کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں اس عوان تک پہنچایا ہے جہاں پہ انہوں نے ہمیں یہ طاقت دلوائی ہے طاقت تو ظاہر اللہ تعالیٰ نے دیئے یہ چیز اللہ کی دیوی ہے لیکن وسیلہ تو یہ لوگ ہیں نا یہ ہمارے ووٹرز ہیں اگر آج ہم ان کی نہیں سنیں گے اور ان کا نہیں خیال کریں گے تو سپیکر صاحب کون کرے گا یہ کام ہمارا اور آپ کا ہے اور یہ سوچنے کا کہ یہ وہ بچے ہیں جو چند سال کے بعد پاکستان ان کے ہاتھ میں ہوگا تو کیا یہ ہمیں اچھا لگے گا کہ ایک بیمار جنریشن جو ہے وہ اس کا ایک بہت بڑا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا سپیکر صاحب اگر آج ہم نے ان کا خیال نہیں رکھا تو کل یہ چیز ہمیں زندگی بھر کے لیے ہمیں لانتان کرتی رہے گی اس کو آخر کرنا پڑے گا کیونکہ پاکستان اور اسلام آباد کی اگر باغ دیکھیں اسلام آباد is the capital of پاکستان اسلام آباد should have been the model city جس کو دیکھ کے دوسر پروونسز کہے کہ ہم بھی یہی کرنا چاہتے ہیں لیکن اسلام آباد میں medical centers کی کمی ہے اسلام آباد میں بہت ساری چیزوں کی کمی ہے ہمارے اسلام آباد میں اچھی education کی کمی ہے کیا ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں کیا ہمیں یہ فرض ہمارا نہیں بنتا ہے کہ ہم ان بچوں کو خیال رکھیں جو کہ کل اس پاکستان کا خیال رکھنے والے ہیں ان پاکستان کو سبھالنے والے ہیں یہ سب ممارک فرض ہے ڈپٹی سپیکر صاحب اس سارے کچھ ہمیں کرنا پڑے گا ہمیں اپنے basic health unit کو ایک یہ اگر آپ papers میں اٹھا کر دیکھیں تو this is one of the best project basic health unit کا جو دنیا میں تھا اگر اسی کو ہم فعل بنا دیں اور اسلام آباد کے چودہ basic unit اور regular health unit rh use and bh use کو اگر ہم آج فعل بنا کر رکھیں تو یقین مانیں ہمارے جو بڑے ہسپتالوں پہ جو pressure ہے وہ بہت حد تک کم ہو جائے گا ڈاکٹرز کو جب آپ ڈپٹیشن پہ ڈالیں گے تو we have to make sure کہ وہ ڈاکٹرز جن کو ہم نے ڈپٹیشن پہ ڈال کر اور ڈپٹیشن پہ ڈال کر ڈپٹیشن پہ ڈالا ہے وہ وہاں بیٹھ کر کام کریں ہم ان nurses کو اور lhb سے کام نہیں لینا چاہتے اس طریقے سے ڈپٹی سپیکر صاحب they are not capable of running a hospital they are not capable of taking care of the patient ان کا کام ڈاکٹرز کو assist کرنا ہے ان کا کام کسی ڈپٹیشن کو دبا دینا نہیں ہے ان کو دبا prescribe کرنے کا ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے سپیکر صاحب کیونکہ ان کو اس کی تعلیم نہیں ہے ہمارے ڈاکٹرز ہر سال نکلتے ہیں کیا ان ڈاکٹرز کو ہم اپنے پاکستان میں رکھ کر یہ کام نہیں لے سکتے ہیں کیوں ہم نے ان کو یہ facilities اس قسم کی نہیں provide کی کہ آج ہمارے سارے ڈاکٹرز جو ہے وہ ملک سے باہر جاتے ہیں کیوں ہم یہ کام کر رہے ہیں آج آپ دیکھیں PMDC کا جو حال کیا ہوا ہے ان لوگوں نے PMDC میں بچوں کو صحیح قسم کی ان کو facilities نہیں ملتی ہے آج ایم ڈی کیٹ کے چھے بچے last exam چھے بچے سپیکر صاحب جنہوں نے خودکشی کی ہے کیا اس سال ہم پھر اسی کو repeat کریں گے ایم ڈی کیٹ کے بچے آج پھر رو رہے ہیں اسی پریشانی کیلئے جس پریشانی سے وہ ابھی گزر چکے ہیں تو کیا ہم ان کو ٹھیک نہیں کر سکتے یہ سب کام کرنے کے لئے سپیکر صاحب ہمیں بھی اپنی سوچ کو دوبارہ سامنے رکھنا پڑے گا اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں اسلام آباد میں اگر ہو کر ہمیں اگر صاف پانی نہیں مل سکتا ہے اگر ہمیں صحیح قسم کی غزہ نہیں ملتی ہے تو یہ کیسا capital ہے سپیکر صاحب میرے تو سمجھ سے بھارے بات اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا ایک سب سے بڑی چیز جو ہے راول لیک اس کا پانی جو ہے آپ انڈی اور اسلام آباد کے لوگوں کو دیا جاتا ہے پینے کے لئے لیکن وہاں کہ جتنے solid waste ہیں وہ سارے کے سارے راول لیک میں جاتے ہیں ہم نے اس کی صفائی کیوں نہیں کرائی برسوں سے اس کی صفائی نہیں ہوئی ہے کیونکہ وہ پنجاب کے اندر آتا ہے تو اگر پنجاب کے اندر آتا ہے تو کیا پروونسز ہم سے الگ ہے کیا پنجاب پاکستان کا حصہ نہیں ہے کیا ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو اس بات پر مجبور نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر راول لیک کے فیسلیٹیز آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کی صفائی کا خیال رکھنا بھی آپ کا کام ہے یہ ان کا کام ہے تو پھر ہم ان سے یہ کام لیں دوسری چیز جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہم انجیو کے ثروف کرا سکتے ہیں گورنمنٹ بہت سارا کام نہیں کر سکتی ہیں ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ سارے کام ہم نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم مدد تو لے اداروں سے جس میں کیپیویلیٹی بھی ہے اور کیپیسٹی بھی ہے یہ کام کرنے کی تو ہم کیوں نہیں ان سے لیتے ہیں کام آپ انجیو کو لگا دیں آپ نے کچھ نہیں دینا ان کو ان کی فنڈنگ نہیں اور سے ہو جاتی ان کی فنڈنگ جو ہے وہ آپ کے لوکل وہ پیسے بارے لوگ جو ان کو اللہ نے بہت ساری نعمتیں دیوئی ہیں وہ کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں ہم ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں کیوں ہم ان کا ہاتھ باند دیتے ہیں کیوں ہم ان کو برا سمجھتے ہیں سپیکر صاحب وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں وہ پاکستان کی مدد کر رہے ہیں وہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان سے کام لینا ہمارا فرض بنتا ہے اور یہ فائدے کا بھی کام ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہم نے اپنی قوم کو صرف جسمانی طور پہ نہیں ہم نے ذہنی طور پہ بھی مریض بنا دیا ہے یہ بہت دکھ کی بات ہے سپیکر صاحب کہ ہم نے اپنے ملک کو ہمیں جو ملک مرا تھا جو پاکستان ہمیں ہمارے بزرگوں نے دیا تھا کیا ہم نے اس پاکستان کو اس وقت سے زیادہ اچھا بنایا ہے یا ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس سے آج ہم اس نہیز پہ پہنچ گئے ہیں جہاں ہم سوال اٹھاتے ہیں آپ سے اپنے سے اپنی گورنمنٹ سے کہ خدارہ سوچیں اور دیکھیں کہ پاکستان کہاں پہ آج کھڑا ہے چاہے وہ عمران خان نے اس کو خراب کیا ہو چاہے کسی ایک سوائی زی نے کیا ہو لیکن اس کا مداوہ کرنے کے لیے ہمیں اپنی کمر کو کسنا پڑے گا اس کو ٹھیک ٹھاک کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور اس کے علاوہ ہم اور کچھ ہی نہیں جانتے ہیں آج ہم دنیا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہر دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ دے دو کیوں نہیں ہم اپنے ملک کو اس قابل بناتے ہیں جہاں ہم کہے کہ تمہیں کیا چاہیے بتاؤ ہم تمہیں دیں گے کیوں نہیں ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں کیوں نہیں اس قابل کو ہم یہ بتانا چاہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جتنی چادر اتنے ہی پاؤں پھیلاؤ ستر سال سے ہمیں ستر سال سے زیادہ ہو چکا ہے اس ملک کو تو کچھ تو ہم کر لیں نا ہم نے بہت کچھ کیا ہے ہم نے بہت کچھ کیا ہے یہ وہی وزیرعظم ہے جس کے بارے میں دنیا گنگاتی ہے پنجاب کو جس نے بدل کر رکھ دیا آج وہی وزیرعظم ہمارے ملک کا وزیرعظم ہے آج وہی وزیرعظم ساری دنیا میں چکر کاٹ رہا ہے آج وہی وزیرعظم صبح پانچ بجے شوٹ کے رات کے رات کے بارہ بجے تک کام کرتا ہے تو کیا ہم اپنے وزیرعظم کا ہاتھ نہیں بٹا سکتے ہیں ہم یہاں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کیا اس قسم کے فیصلے نہیں کر سکتے ہیں جس سے ملک کا فائدہ ہو یا ہمارے وزیرعظم کا ہم ہاتھ بٹا سکے ہم کر سکتے ہیں سپیکر صاحب ہم اپنی غلطی کو ہمیں ماننا چاہیے یہ غلطی ہم سب کی ہے خدا کے واسطے آنکھیں کھول کے دیکھیں اور بتائیں کہ یہ ملک آج کہاں پہ ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں جو سب سے بڑی چیز کا جس کو مجھے اپنے فینانس منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کرنا ہے کہ گورنمنٹ نے بہت ساری جو ہمارے انفورچنیٹلی ڈیسیبل لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی بینائی نہیں دیئے وہ پہلی سے دکھی ہیں وہ پہلی سے پریشان ہیں کیا ہم کو ان کے لئے مدد کرنا ہمارا فرض نہیں بنتا ہے آج سے چند سال پہلے دوہزار تیرہ میں یہی فینانس منسٹر جناب اسحاق دار صاحب نے ان کی ساری جو ایکومنٹس ہوتی ہیں جو ایک نابینا لوگوں کی ضرورت ہے اس کے بغائے زندگی ان کی گزر نہیں سکتی ہے ان کی سب چیزوں کے اوپر سے ٹیکس کو ٹوٹلی ویور کر دیا تھا ایکزمٹ کر دیا تھا دوہر نوٹ پہنگ ایکسنٹ ان کی ساری ایکوپمنٹس ویچھ وز نیسیسری فر دیم تو ایوین واک اور تو ایوین برید آج پچھلی حکومت نے اس کو دوبارہ واپس لے کر آئی ہے پچھلی حکومت نے دوبارہ سارے ٹیکس اس پہ لگا ہے تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس ٹیکس کو دوبارہ ختم کیا میری ایک رپویسٹ ہوگی اپنے فینائنس منسٹر صاحب سے کہ پلیز اس کو ویور کر دیں کم از کم ہم اپنے ان بھائی بینوں کو جو کہ ڈیسیبل ہیں جن کو اللہ تعالی نے بہت ساری نعمتوں سے محروم کر دیا ہے کہ وہ یہ آنکھ کا مجبور ہے کوئی کان سے مجبور ہے کوئی اور چیزوں سے مجبور ہے وجہ بہت ساری ہوتی ہے بعض جنیٹکس ہوتی ہیں بعض کوئی بیماری ہوتی بس کچھ بھی ہوتی جو بھی وجہ ہے وجہ یہ ہمیں وجہ بھی نہیں جانا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ لوگ پریشان ہیں اور ان کی زندگی تنگ ہو رہی ہے تو ان کو فیسلیٹیز دے کے ہمارا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ آج ہم ان کو وہی سہولیات دیں جس سے ان کی زندگی میں تھوڑا سی آسانی پیدا ہو جائے آج ایک پوری ٹیم نابی ناؤں کی ایک پوری کرکٹ ٹیم موجود ہے اور وہ جب کھولتے کھیلتے ہیں تو ہم اور آپ دونوں اس دیکھ کو دگر جاتے ہیں کہ ان کے بال ان کو سمجھ میں کیسے آ رہی ہے کہ آتی کہاں سے لیکن وہ کھیلن ہیں اور وہ ٹوپرز ہیں زبردست قسم کی کیا ان کے لئے ہم پلے گراؤنڈ نیت بنا سکتے ہیں یہ سارا چیز ہم کر سکتے ہیں سپیکر صاحب ہم نے بہت کچھ اس بجٹ میں ہمارے فنانس منسٹر صاحب نے بہت ساری چیزیں لوگوں کو دیئے ہیں انڈر پلیچ کو ان کو بہت ساری آسانیاں پیدا کی ہیں لیکن اگر ان لوگوں کے لئے بھی کر دیں تو ان کی دعائیں ہمیں ملے گی شاید اس سے کچھ ہمارا مل اور بہتر ہو جائے بہت شکریہ پاکستان زندہ وقت شکریہ جی جناب احمد رضا مونیگا صاحب بہت شکریہ